اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایڈوکیشن کے حوالے سے تمام تر معلومات آپ تک پہنچتی رہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام تر معلومات بروقت آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی سی ایڈوانس ہے ایک ٹویٹ کے حوالے سے ہے کچھ سٹوڈنٹ کو ایک دو چیز ان کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس جاننا چاہ رہے ہیں کہ ریزلٹ کے حوالے سے کہ ہمارا ریزلٹ کب اناؤنسمنٹ کی جائے گی اس میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تین سٹیپ ہیں سب سے پہلے سٹیپ آ جاتا ہے میٹرک اور ایف اے کا اس کے علاوہ جو ہمارا دوسرا سٹیپ ہے وہ آ جاتا ہے ہمارا بی اے بی ایس بی ایڈ ایم بی ایس لیول کا بی ایڈ کا اور بیچلر لیول کا اور تیسرا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ آ جاتا ہے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کا تو اب اس میں ریزلٹ کی تھوڑی سی اناؤنسمنٹ کے حوالے سے میں کچھ ایک در چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ یہ ٹویٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں کونسی چیز ہے سپرنگ دوہزار اکیس کے اگزیم ہے ان میں دیکھیں میٹرک اور ایف اے جو یکم سپٹمبر سے شروع ہوئے تھے ان کا ریزلٹ نومبر میں آئے گا بی اے بی ایڈ اسوسیٹ ڈگری پروگرام ان کا جو ریزلٹ ہے ان کے جو اگزیم ہے وہ شروع ہو رہے ہیں سارہ اکتوبر سے ان کا ریزلٹ جنوری میں انسو اناؤنس کے رہے گا اور اس کے علاوہ ایم 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 ایس سی پوسٹ ریجوئٹ جتنے پروگرام آ رہے ہیں ان کے اگزیم شروع ہو رہے ہیں نومبر میں اور ان کا ریزلٹ جو ہے وہ فیبرری میں آئے گا تو یہ آپ دیکھیں تیس سپٹمبر کی جو یہ ٹویڈ ہے تو اس کے حوالے سے بھی جیسے ہی مزید جو اپ ڈیٹ ہیں اس کے حوالے سے آئیں گے انشاءاللہ میں آگاہ کروں گا آپ اپنے اگزیم کی تحریح کریں اور ماسٹر لیول کی جیسے میں نے ایک ویڈیو میں تفصیل سے بتا دیا ہے ایم اے ایم 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 ایس سی ان کی جو ورکشاپ ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں یعنی اس میں کچھ کے شیڈول آ چکے ہیں کچھ کے باقی ہیں لیکن ایم ایم ایڈ کی ورکشاپ فریش کے لیے اور ری اپیئر کے لیے وہ کل سے تیس سے شروع ہے تو شیڈول نہیں بھی شو ہو رہا تو آپ اپنے ایل ایم ایس کو اپن کریں اور وہاں پہ دیکھیں آپ کا جو ہے وہ وہاں پہ شو ہو رہا ہوگا اگر آپ کی ورکشاپ کا آگئی ہے تو یہ چیک کرتے رہی تاکہ آپ کو تمام طرح کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں ہمارے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ تمام طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچی رہیں اور آپ کسی قسم کی چیز سے پیچھے نہ رہ جائیں اپنا بہت سا خیال رکھیں گے اللہ حافظ